اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں وقار کرکٹ شودو جیہاں دوستو بڑا ہی سکون دے قسم کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلے ہو جانا چاہیے تھا یہ واقعی تاریخ کی سب سے بڑی گوڈ نیوز ہے اور اس کے علاوہ جناب محمد رزوان کو دورہ سری لنکا سے ڈروپ کیا جا رہا ہے مگر کیوں جناب تو آج ہمارا ٹاپک جئی ہونے جا رہا ہے سب سے پہلے بات کرتا ہے بھئی اس خوش خبری کی جس کو سن کر آپ بھی خوش ہو جائیں گے جناب آئی سی سی نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ بھئی جو لیگوں کی برمار ہو رہی ہے یو اے کی ٹی ٹوینٹی لیگ ہے لیکن ٹیم ان کی کسی کھاتے کی ہے نہیں یو اے سے بھی اپنی ٹی ٹوینٹی لیگ لانچ کر رہا ہے لیکن ٹیم کسی کھاتے کی ہے نہیں تو بھئی وہ ممالک بھی آپ لیگیں مطلب یعنی کہ آپ ارگنائز گروار ہیں لیکن پلیئروں کا جان جا رہا ہے ٹیسٹ سے فاکس اٹھا اوڈی آئے پایا گا اب اوڈی آئے سے بھی ریٹیر ہو رہے ہیں تو بھئی اگر ٹی ٹوینٹی لیگیں یہ تو پھر جڑھ نکال کے رکھ دیں گی ٹیموں کی اور پھر انٹرنیشنل فورمیٹ مطلب انٹرنیشنل ورڈ کپ سپیشلی جو ہوتے ہیں آئی سی جی گیمنٹ ان کا مزہ تو کرکرا ہو جائے گا تو اب جناب انہوں نے جہاں پر فینس لکی ہے کہ یعنی کہ ایک کھلاڑی ایک سال کے اندر صرف دو لیگیں کھیل پائے گا دو لیگیں ایک تو آئی پیل اگر ان کو جگہ ملتے تو آئی پیل کھیلے گا اگر جو آئی پیل بیکنگ ہو تو وہ پی ایسر کے لیے لالچ دکھائیں گے یا پھر دو بڑی پیسو والی لیگیں کھیلیں گے یعنی کہ جو ریٹائرڈ کھلاڑی اگر ریٹائرڈ ہو جاتا ہے جو کہیں گے اگر جو ریٹائر ہوں گے تو وہ صرف سال میں تین لیگیں کھیل پائیں گے اور جو انٹرنیشنل لیپٹیز بھی سر انجام دیں گے وہ ہر سال کے اندر دو لیگیں کھیل پائیں گے آئی سی جی کے لیے جہاں پر کلیپنگ ہونی چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تاریخی اقدام ہے اور بہت بڑا انہوں نے جہاں پر اقدام اٹھایا ہے تو اس بات میں کوئی دورانی ہے جہاں پر جناب آئی سی سی کو کریڈٹ دینا چاہیے اس کے علاوہ جناب اگر بات کریں جہاں پر محمد رزوان صاحب کے تو اب اطلاعات مل رہی ہیں کہ شاہین شاہ فیضی کھال سے جو پہلے بیٹ آئی کہ اب محمد رزوان کو بھی سری لنکا کی جو سریز ہے اس کے اندر بھئی آرام دیا جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جار بڑا اچھا سائن ہے اور اگر اس طرح ہوتا ہے تو بہت اچھے کیونکہ رزوان کو ہم ورلڈ کپ کے اندر پرفارم کرتا وہ دیکھنا چاہتا ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ پوزیٹیف سائن ہے اگر آپ کو اپ ڈیٹ سے چلے گئے تو لائک ضرور کر دیں چینل پر پہلی بار چینل سبسکرائب فلیس کر دیں